بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنوما اب سابق رہنوما ہو چکے ہیں فردوس عرشقوان صاحبہ انہوں نے پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے اس کے علاوہ جی آئی ٹی کے حوالے سے بات ہوگی آج حسین نواز صاحب دوسری مرتبہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے بات ہوگی ملک میں بجلی کے بہران کے حوالے سے غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اس وقت پورے ملک میں جاری ہے اور جو لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج توانائی کے اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی برہم ہوئے اور وہ خوش نہیں ہے اس وقت جتنی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہے اور انہوں نے احکامات جاری کی ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے خاص طور پر جو وعدہ قوم سے کیا تھا حکومت نے کہ سہری کے وقت اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس کو پورا کیا جائے تو وزیراعظم صاحب کو ہم ایک بات بتانا چاہیں گے اور ہم کیا ان کا جو ایکنومک سروے ہے جو کچھ دن پہلے اس آگڈار صاحب نے عوام کے سامنے رکھا اسی میں سے کچھ facts and figures ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایکنومک سروے پاکستان میں بجلی کے حوالے سے کہتا کیا ہے ایکنومک سروے کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں جو انرجی ہے یعنی کہ بجلی کے shortfall کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال جتنی انرجی ہم نے produce کی تھی جتنی بجلی ہم نے بنائی تھی اس سے پندرہ فیصد کم بجلی ہم نے اس سال بنائی ہے یہ تمام دعوے جو حکومت کرتی رہے آئی ہے کہ ہم نے وکی پاور پلانٹ لگا دیا قائدی اعظم سولر پاور پلانٹ لگا دیا ہم نے نندی پور کا آغاز کر دیا ہم نے ساہیوال پلانٹ کا inauguration کر دیا اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ نمبرز ایکنومک سروے سے ہیں جو حکومت نے جاری کیا ہے یہ کہتی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں مالی سال 2017 میں بجلی کی پیداوار میں پندرہ فیصد کی کمی آئی ہے پچھاسی ہزار دو سو چھے گیگا وارٹ پر آور دو ہزار سولہ مالی دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ ہم نے پیدا کی ہے جبکہ پچھلے سال یہ پچھاسی ہزار سے زیادہ تھا ایک لاکھ ایک ہزار گیگا وارٹ ہم نے بجلی پروڈیوز کی تھی سال دو ہزار سولہ میں اس وقت ہم نے پیدا کی ہے پچھاسی ہزار تو وزیر آزم صاحب اگر ہم بجلی پہلے کے مقابل میں کم پروڈیوز کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی لیکن کراچی میں ایک مختلف مسئلہ ہے کراچی میں صرف جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے کراچی میں معاملہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کا جو نظام ہے پورا بجلی کا وہ ناکس نظر آتا ہے کبھی ان کے فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں کبھی ان کے جو ہائی ٹینشن لائنز ہیں وہ ٹرپ کر جاتی ہیں تاروں کی مرمت کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت کراچی کے جو شہری ہیں وہ بہت پریشان ہیں ہر دن ہر علاقے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے اور اس پر ہم کوشش کریں گے کل ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ الیکٹرک کا موقف لیکن آج ہم امید کر رہے ہیں کہ ان کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایم کیوم سے بات کریں گے جنہوں نے آج پریس کانفرنس کے اہم ایشو پر خالد مقبول صدی کی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب ایک تو یہ ہے کہ تین چار دن سے یہ شدید جو ہے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے آپ لوگوں نے بڑا دیر سے اس کو اٹھایا کیونکہ کراچی میں سب سے بڑی ریپریزنٹیشن آپ کی ہے تو آپ کو تو اس معاملے کو زیادہ سیریسلی اٹھانا چاہیے تھا تو آپ کیا کریں گے صرف پریس کانفرنس تک محدود رکھیں گے اس معاملے کو یا کیا الیکٹرک کی انتظامیہ سے بھی بات کریں گے یا اور کچھ لائے مل ہوگا آپ کا میرا خیال ہے گزشتہ کئی سال کی ایک سب سے بڑی ریلی جو ہے کراچی کی ایشوز پر بشمول کیا الیکٹرک کی کار کر دے گی اور کراچی میں بجلی کی ناکس فرہامی کے حوالے سے ایم کیوم کر چکی ہے معاملہ یہ ہے کہ آج کے لئے کے حالات میرے خالے میڈیا کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ایم کیوم اس حوالے سے جو عوامی مہم چلا رہی ہے اس کو بہت زیادہ کبریج دے سکے چند ہزار لوگوں کو میں پچھلے تین دن بھی بات کر رہا ہوں اچھا ہنی تین دن میں بھی ہوا ہے اس پہ بھی بات اعتجاج سے پہلے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ بات چیت کرنی کی کوشش کی جائے کے الیکٹرک سے بات کرنے اور ہمارے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں علاقے میں وہ کوشش کرتے رہے جب وہاں سے ریسپونس نہیں آیا ہے تو پھر آج یہ وارننگ کی شکل میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے پریس کانفرنس ہمیں پتا ہے کہ ایک وارننگ ہی ہوتی ہے اس سے آگے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کریں گے دیکھیں یہ وزارت تو ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ ہم مطالبے اور اترازات تو کر سکتے ہیں یا جا کے دھرنے دے سکتے ہیں وہ سب مرحلے بھی گزار لے جائیں گے دیکھیں معاملہ تو یہ ہے کہ جو ابھی اسلام آباد میں کسانوں میں لاتھی چارج ہوئی اس کے بعد اس بجلی کے اچانک بڑھتے ہوئے بہران نے بہت سارے خدشات کو بھی جنم دے دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اسٹیٹکس بتا رہے ہیں یہ بھی وزارتیں بجلی سے پوچھنے کے معاملات ہیں کہ آپ نے جو گھوکومت چلی گئی اس کے خلاف سب سے بڑی کمپینی یہ انرجی کرائسس کی تھی کہ ہم جو کچھ کوئی نہ کر سکا اتنے سال میں وہ ہم کر رہے ہیں ہم ایک سال بعد بجلی ختم کر دیں گے ورنہ نام تبدیل ہو جائے گا ہمارا دو سال تین سال چار سال اب چوتے سال میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ بجلی پچھلے سال سے زیادہ بننے کے بجائے پچھلے سال سے کم بنی ہے اس کا مقصد ہے کہ سارے آداد و شمار کے گورک دھندے ہیں دیکھئے اگر توانائی نہیں ہوگی اگر کے الیکٹرک کے حوالے سے میں پوچھوں کیونکہ کراچی میں سب سے بڑی جماعت اس وقت آپ کی ہے تو کس طریقے سے دباؤ ڈالیں گے کے الیکٹرک کے اوپر کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرے لوگ ہمیں بھی اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جب اس کی نچکاری ہو رہی تھی تو ہم نے بھی اس کی حمایت کی تھی ہم نچکاری کی مخالف کبھی نہیں رہے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ناکس کارکردگی دکھا رہا اور جو بھی نیشنل ایکٹرک سے ان کی نقصان میں چل رہے ہیں جو ادارے ان کی نچکاری ہونی چاہیے اب نچکاری کتنی شفاف تھی یہ معاملہ لگ ہے دوسرا اگر نچکاری کے بعد حکمران خاندان حکمران اگر اپنے ان کے ساتھ قرابت داری یا پارٹنرشپ کر لیں گے تو پھر ایسے اداروں کو کیسے جواب دے کیا جائے گا دیکھیں پورے کراچی میں انہوں نے عربوں روپے کمائے ہیں ذرا تفصیلات نکالی جائیں گے کتنے عربوں بلینز جو ہیں اس ملک سے بھار کما کے انہوں نے بھیجے ہیں اور کتنے لگائیں کراچی کا اصل معاملہ بجلی کے پیدا کرنے کا نہیں ہے کراچی میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ابھی بھی اتنی ہے جو کراچی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے لیکن آپ نے کراچی کے اندر بجلی کی فرہامی کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں جو آپ کو وائرنگ آپ نے جس ناکس کالیٹی کی کوپر کے بجائے آپ نے جس طرح کے الیمونیم کے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی آپ کے ذریعہ بجلی فرہام کرنے ہیں تو یہاں ہو نہیں ہے آپ شاید ایسا لکھا ہے کئی الیکٹرک کے انتظامیاں کچھ عرصے میں دیوالیا آپ نے آپ کو کر کے بھاگ اٹھے گی اور کراچی کتنے بڑے بہران فخر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے سوال کر لیتا ہوں اس پہ فخر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے وقت دے دیا کل آپ کی طرف سے آپ کے ادارے کی طرف سے کوئی آیا نہیں بات کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں کراچی والوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں سیری میں لوڈ شیڈنگ افطار میں لوڈ شیڈنگ ہر علاقے سے اس وقت جو ہے لوڈ شیڈنگ کی آوازیں آ رہی ہیں یا پھر آپ کا جو لوگٹیک کسی کی وجہ سے وہاں بجلی نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت شکریہ حسیب ہلو جی آپ کے آواز آ رہی ہے فخر صاحب جی جی شکریہ حسیب میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو دو دن سے فالٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ہم نے اس کی پبلک انانونسمنٹ بھی کی ہے یہ اور آج محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی آیا ہوا ہے کہ ہوا میں جو نمی ہے ہیمیڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہے جس کی وجہ سے امپیکٹ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ہائی ٹینشن وائر جو ہیں وہ کچھ ٹرپ ہوئیں جس میں ہمارے شہر میں بھی ہوئیں اور اس کے علاوہ جو ہے انڈرون سنگ بھی ہوئیں کافی جو صبح سے آپ نے نیوز دیکھی ہوگی جی فخر صاحب میں نے نیوز دیکھی تو پھر یہ کام کس کا ہے کہ اگر نمی کی وجہ سے تارے جواب دے جاتی ہیں ٹرپ ہو جاتی ہیں تو یہ ہائی ٹینشن تار لگانے کا کام میرا کام ہے خالد مقبول کا کام ہے کراچی کے عوام کا کام ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری جو بھی بھی ہے یہ نہیں کہ پورے کراچی میں کوئی بریٹ ڈاؤن آ گیا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہم نے لوڈ کو ہم نے منیج کرنے کی کوشش کی اور اس لوڈ کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نوٹیشن میں چلایا لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے الحمدللہ سارے کے سارے چل رہے ہیں ہمارے گریڈ سٹیشن سارے آن ہیں ٹرانس میشن لائنز میں کہیں کہیں کچھ فخر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے آپ کے پلانٹس آن ہیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں سڑکوں پہ نکل کے رو رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سہری افطار کے وقت ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوتی یہ پچھلے دو ڈھائی تین سال سے یہی بہانے بازی ہوتی ہے آپ کی طرف سے سے معذر چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں دو سال پہلے آپ کے ایم ڈی کو یہی پہ بیٹھ کے میں نے انٹرویو کیا تھا تب بھی یہی مسئلہ تھا کہ نمی کی وجہ سے فیڈر ٹرپ ہو جاتا ہے ہمارے ہائی ایکسٹینشن تاریں جو ہے وہ ٹرپ ہو جاتی ہیں تو کیا اس نظام کو بہتر کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کراچی میں نمی کوئی نئی بات نہیں ہے اگر دیکھیں ہم ریلسٹیکلی دیکھیں اور ہولسٹیکلی دیکھیں تو یہ پچھلے چھ سال میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایمپروومنٹ جو ہے وہ آئی ہے اور اگر آپ پچھلے دس بارہ سال پہلے جو صاحب سے لینا شروع کریں تو دیرے جو مارک ڈیفرنس کراچی میں آج بے شمار جگہوں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کراچی میں جو ہے وہ انڈسٹی لوڈ شیڈ فری ہے کئی سالوں سے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کچھ دو تین دن سے کچھ مسئلہ آیا اور پیشے اس سے پچھلے ہفتے میں دو تین دن مسئلہ آیا گرمی کا موسم ہے فقر صاحب سارپین سے سارپین سے ہم نے معذرک وزیر آزم صاحب نراز ہیں چیف منسٹر نراز ہیں ایمکیم نے آج پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کراچی کی عوام آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے آج سندھ ہائی کورٹ نے نیپرا کو کہے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ تمام لوگ کیا غلط بیانی کر رہے پھر میں نے یہ نہیں کہا شہداد اکبال صاحب نے غلط بیانی کر رہے ہیں میں آپ کو گراؤن ریالیٹی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی میں جو ہے وہ چھوڑی سی دو دن روٹیشنل لوڈ شیڈنگ کی گئی جس کی وجہ تمام لوگوں کو معلوم ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے شاید جو میں آج ایمکیم کی بات سن رہا تھا جماعت اسلامی کی جو آپ نے وعدہ کیا تھا جتنی انویسمنٹ کرنے کا وہ نہیں کیے آپ کے اس وقت جو ہائی ایکسٹینشن وائرز ہیں وہ ناکس ہو چکی ہیں آپ نے کوپر کے تار ہٹا کے المونیم کے تار ڈال دی ہیں یہ میرے خلال سے گلی گلی میں کراچی کے لوگوں وہ پتہ ہے کہ ناکس انتظام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ سر ہم نے یہاں پہ ہم نے پچھلے صرف ایک سال میں تین ہزار ٹرانسفورمرز جو ہیں وہ نئے ڈالے ہیں انویسمنٹ بلکل جتنی ہم نے کرنی تھی اس سے زیادہ ہم انویسمنٹ کر چکے ہیں ایک بات میں بلکل کلیلیٹی سے کرنا چاہوں گا کہ بار بار جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منافع لے گئے کمالیاں چلا گیا ان تمام عذاب سے جو بھی میرے دوست ہیں بھائی ہیں میرے شہر کے ہیں ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے سٹاک ایکشین سے چیک کرنے ایک روپیہ ڈیویڈنٹ نہیں دیا گیا آج تک کسی سٹیٹ بینک سے چیک کر اس کو ڈیویڈنٹ کو رہنے دیں مجھے بتائیں یہ مسئلہ کتنے دن میں حل ہو جائے گا ایک روپیہ کوئی منافع نہیں لے کر گیا جو بھی منافع بکس میں ڈیکلیئر کیا گیا وہ واپس کراچی شہر یہ معاملہ کتنے دن میں حل ہو جائے گا پخشاہ سال کے اندر سر میری میری پہر ایک کر سننے اپنے آج پروگرام پہ بلایا ہے تو پلیز شہداد اکبال سر پلیز گیو می ٹائم ٹو سپیک جو ہم ایریل بندل کیبل لگا رہے ہیں وہ کراچی کی سہلی علاقوں کیلئے ہیں جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تار تبدیل کر دی ان تاروں میں کوئی پرابلم نہیں آرہا کیونکہ ان کے اوپر ربر چڑھا ہوا ہے پورے کراچی میں پہلے ننگی تاریں لگی ہوئی تھی جس پہ نمی بھی اثر کرتی ہے جس پہ بارش بھی اثر کرتا ہے جس پہ کنڈا چوری بھی ہوتی ہے ہم نے آکے مجھے سر دو سال پہلے میں نے کہا آپ کے ادارے کے سبرہ میرے پروگرام پر آکے یہی کہہ کے گئے تھے کہ نمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اس سال کراچی میں ڈیڑھ سو لوگ جو ہیں جا باک ہوئے تھے آج بھی وہی مسئلہ ہے سر مجھے اب یہ بتا دیں کہ یہ کیا سہری افطار میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی یا جو بھی فالٹس آتے ہیں وہ معاملہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا سر میرے پاس ٹائم ختم ہوگیا ہے سر میرے پاس ایک میرا ریڈن سننا ہے تو میری بات آپ نے آج بلایا ہے سر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں آپ سے سوال پوچھا ہوں کہ آپ نے کہا یہ دو دن کا مسئلہ تھا تو کیا میں یہ کہوں کہ آئندہ یہ مسئلہ اس رمضان کے مہینے میں کم سے کم سہری اور افطار کے وقت نہیں دیکھنے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا اور تار کے بارے میں صرف میری یار سننے کہ ہم نے اے بی سی برنل کے کیبل لے کر آئے ہیں جو کہ ہم لگا رہے ہیں شہر میں جس پہ ربر چڑھا ہوا انسولیٹڈ کیبل ہے نہ اس پہ موسم اثر ہوتا ہے نہ بارش اور نہ اس کے اوپر کنڈے چوری کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کب تک یہ مکمل تارے بدل دیں گے انسولیٹڈ کیبل لگا رہے ہیں جس پہ کچھ لوگ جائے وہ مافیہ شور کرتی ہے لیکن اگر وہ تارے پوری کراچی میں لگ جائیں تو یہ مسائل کم ہو جائیں گے اور وہ ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ اور جو جو لگتی جا رہی ہیں جن جگہوں پہ لگی ہے وہاں پہ ابھی لوڈ شہر نہیں ہے بہت بہت شکریہ فقر صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے بھی پروگرام کے سیسے میں ہمیں جوائن کیا پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد جی آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں گے ستے وداس ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں عمران خان کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں اس پر اور اس کے علاوہ حسین نواز آج جی آئی ٹی میں دوبارہ پیش ہوئے سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج سپریم کورٹ نے ایک ہفتے کی مزید محولت دیئے کہ جو تمام فائننشل ڈیٹیلز ہیں جو منی ٹریل ہیں بنی گالہ ارازی کی اور اس کے علاوہ نیازی سرویسز کی جو تمام تر ڈیٹیل ہیں وہ سپریم کورٹ کو دے دی جائیں ورنہ ججز کا کہنا ہے کہ کونسیکوینسز آپ کو فیس کرنا پڑیں گے عمران خان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا دنیا ٹی وی کو جس میں انہوں نے اس چیز کا اس چیز کا کیا ہے کہ جودہ سال پرانی ٹرانزیکشنز کو لانا بڑا کل کام ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریف فیملی کا جو ٹرائل ہو رہا ہے ان سے بھی تیس چالیس سال کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب اس میں دو پیمنٹس تو اس کے پاس ہیں باقی پیمنٹس پہ جمائمہ کا نام نہیں ہے اس لیے پوری طرح اب اس وقت ہم کیا ثابت دو انسٹالمنٹس اس کا نام نہیں ہے اور ہمیں مل نہیں رہی کیونکہ نہ تب کہ کوئی کسی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہے ہمارے پاس نہ بڑی مجھ یہ چودہ سال پرانے بینک یہی بڑی مشکل سے ملے امہ کے جس بینک سے اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ بینک ہے ہی نہیں وہ اس سے اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہاں میں کیا کروں اگر اس کا بینک نہیں ہے عمران خان صاحب کا کیس بلکل ہی مختلف ہوگا شریف فیملی کے کیس سے کیونکہ کوئی منی لانڈرنگ کا یا کرپشن کا الزام عمران خان کے اوپر نہیں لگایا گیا ہے مس ڈکلیریشن کا الزام لگایا گیا ہے لیکن عمران خان صاحب نے خود یہ کہا تھا فلور آف دا ہاؤز یہ کہا تھا کہ میرا اعتصاب بھی اسی قانون کے مطابق کریں جس پر شریف فیملی کا اعتصاب ہو رہا ہے اسی لئے یہ ضروری ہے کہ تمام ڈیٹیلز جو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ عدالت کو فرام کی جائے اب بات کرتے ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے حسین نواز صاحب آج دوسری مرتبہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تقریباً پانچ گھنٹے ان سے پوچھ گج ہوئی ہے ان کو انتظار بھی کرنا پڑا کیونکہ اس سے پہلے نیشنل بانک کے جو صدر ہیں سعید احمد صاحب ان کی بھی آج یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیشی تھی حسین نواز نے باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کی تو بتایا کہ روزے کے باوجود انہوں نے تمام سوالات کے جواب دیئے وہ قانون کا اعترام کرتے ہیں اور جو جو دستاویزات مانگی گئی تھی وہ آج انہوں نے جی آئی ٹی کو فرام کیا اور اگر آئندہ بھی پیش ہونے کے لئے کہا گیا تو جی آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہوں گے آج یہ منظر ہم نے دیکھا جب وہ آ رہے تھے اور بڑی مشکل ہوئی ان کو کیونکہ رپورٹرز میڈیا وہاں پہ موجود تھے تو اتنا کمفرٹیبل نہیں تھا ان کے لئے اپنی گاڑی سے نکل کر جو ہے جوڈیشل اکیڈمی جانا اور یہ پہلے ہی میں نے کہا تھا جیزن یہ فیصلہ آیا تھا بیس اپریل کو سپریم کورٹ کا کہ بڑا مشکل ہوگا حسین نواز حسن نواز جو کہ ایک عرصے سے پاکستان میں موجود نہیں ہے پاکستان میں محکیم نہیں ہے ان کا جوڈیشل اکیڈمی کے سامنے پیش ہونا تو جو مشکلات تھی وہ آج ہم نے دیکھی لیکن وہ مشکلات جب ہم دیکھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا خواجہ آسف صاحب کی ایک بات خواجہ آسف صاحب نے فلور آب دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ پنامہ کا جو ایشو ہے وہ نون ایشو ہے اور عوام اس کو بھول جائے گی یہ کیا کہا تھا خواجہ آسف صاحب نے فلور آب دا ہاؤس سنیے ذرا اخلا رکھیں یہ چند دنوں اب آباد ہے یہ پنامہ لیگ بھی قصہ پر ارینہ بن جا یہ عوامی ایشو نہیں ہے کیا پنامہ لیگ کیا ایشوز ہیں یہ جناب یہ کوئی ایشو نہیں ہے تو خواجہ آسف صاحب فرما رہے تھے کہ چار چھے ہفتوں میں اس کیس کو بھلا دیا جائے گا اور اسی حوالے سے انہوں نے سولہ ڈیسمبر دوزہ سولہ کو ٹویٹ بھی کیا کہ جو کیس ہے پنامہ کا اس کو لوگ بھلا دیں گے اور میں عمران خان نہیں ہوں جو دس پرتبہ اپنی پوزیشن بدلوں میں اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں تو خواجہ آسف صاحب آج ہم نے دیکھا کہ کیس زندہ ہے وزیراعظم کے صاحب زادے حسین نواز صاحب جی آئی ٹی میں آج پیش ہوتے ہیں تمام تر سوالات کے جواب دیتے ہیں اور اس میں مضبط پہلو یہ ہے کہ قانون غریب کے لیے اور امیر کے لیے ایک ہونا چاہیے چاہے وزیراعظم کا بیٹا ہو یا مزدور کا بیٹا ہو قانون پر عمل درامت ایک جیسا ہونا چاہیے یہ آج ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے حسین نواز صاحب پیش ہوئے وہاں پہ سوالات کے جواب دیے تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کا نظام ایسا ہو جس پہ امیر بھی جو ہے ایکاؤنٹیبل ہو غریب بھی ایکاؤنٹیبل ہو وہ آج ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے لیکن دوسری طرف آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ایم ایل این کے جو رہنما ہے وہ اس جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر جن کے حوالے سے ریزرویشنز تھی ان کے حوالے سے آج پھر میڈیا ٹاک کی گئی اور بات کی گئی اس پر ہم بات کریں گے پہلے تعرف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ آج ہوں گے فواز چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شکریہ فواز صاحب آپ کو بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب آج پھر پریس کانفرنس ہوئی اور ایک دفعہ پھر ان دونوں ارکان کو متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے حوالے سے ریزرویشن تھے اور سپریم کورٹ ان ریزرویشنز کو کل مسترد کر چکا ہے پھر بھی آج ان کے حوالے سے بات بھی سنیے کیا کہہ رہے تھے دانیال عزیز صاحب اور مریم اورنگزیر صاحبہ رسول صاحب کو اور آمر عزیز صاحب کو ڈسکلوزر دینا چاہیے تھا کہ ہماری اسوسییشن ہے لیکن ہم اس کی کاروائی جو ہے وہ فیر فریقے سے کریں گے اگر جی آئی ٹی غیر جانب دار ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ وہ غیر جانب دار ہے آج اگر آپ دیکھیں کہ جو نیوز کی سٹوری ہے انسار عباسی صاحب کی ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے اور دیکھ اندر کیا حقائق ہیں یہ کیا درہ کسی کو کافی دیر کے لیے کہ تم جھوٹے رو تم جھوٹ بول رہے ہو اور پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ایفیڈیویٹ واپس لے لیں آپ نے سولہ سال کے لیے اندر ہونا ہے تو پھر اس کا جواب تو کسی نے دینا ہے کہ نہیں کہ اس طرح کیوں کیا گیا آخر کا کیا اس کی بجاہ یہ ہے کہ وہ نیوزر کے رشتدار ہیں کیا اس کی بجاہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں ان کو آخر کار شوق کیا ہے اگر واقعی طرح ان کو کوئی کسی قسم کی دلچسکی نہیں ہے اور یہ چیزیں ساری اوبر چکی ہیں ان کو چاہیے وہ خود یہ علیہ دا ہو جائے جی ڈاکٹ شاہب تو کل سپریم کورٹ تو مصرد کر چکی ہے ان اعتراضات کو تو بار بار کیوں ان کو دھورائے جا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ جی آئی ٹی مکمل طور پر متنازہ ہو جائے کم سے کم یہ دو ارکان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہدہ صاحب دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ متنازع بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاری جب حسین نواز صاحب نے دو میمبران پر اعتراض کیا تو ایک طرح کا عدم اعتماد تو ہو گیا کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ میرے کیس کی تحقیقات غیر جانبدارانہ طریقے سے اور شفاف طریقے سے کر سکتے ہوں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان میمبران کی جگہ جو بہت آنریبل ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بڑے قابل اعترام ہیں لیکن اگر وہ جی آئی ٹی کے ممبران کی حیثیت سے اگر ان کی ذات کی اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا میں ان کی جگہ ہوتا میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہ کرتا میں کہتا کہ میرے سامنے جو فرد بیٹھا اسے مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ میں اس کے کیس کی جو تفتیش ہے وہ غیر جانبدارانہ کر سکتا ہوں تو مجھے وہاں میں خود ویڈراؤ کر سکتا تھا میں خود ویڈراؤ کر جاتا تو یہ ایک ایسی بات ہے جو میرا مطلب ہے کہ آپ انفرادی طور پر یہ تو ایک پریشر ٹیکٹک ہوگی کہ آپ اتنا دباؤ ڈالیں جو آپ سے سوال پوچھے جو تھوڑا سختی سے سوال پوچھے ان پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ یا تو سپریم کورٹ ان کو ہٹا دے یا وہ خود ویڈراؤ کر کے چلے جائیں دیکھیں کوئی پریشر ٹیکٹکس یہ بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہلے میں ایک اگہ دور پروگرام میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک لیگل رائٹ ہوتا ہے ہر شخص کا جس سے کوئی انٹیروگیشن ہو رہی ہو وہ تفتیشی پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے وہ جو بینچ میں جج بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے ہیں ججز کئی دفعہ بعض بینچے سے خود ویڈراؤ جاتے ہیں ان وجوہات کی بنیاد میں میں اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ان ہونا واقعہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ حسین نواز صاحب نے کسی کی اوپر اعتراض کر دیا جناب تو اسے پریشر ٹیکٹکس کی طور پر لیا جا رہا ہے کتنی دفعہ اس سے پہلے بہت سارے سیاستدانوں نے تو ججز پیدا میں اعتماد کر دیا کہ جی آپ کے بینچ میں آپ نے اپنا مقدمہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اعتراضات دائر کیا تھا سپریم کورٹ نے لیکن سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہی چھے ارکان ہے جو کہ انویسٹگیٹ کریں گے تو معاملہ بھی کلوز سمجھے نا اب اگر دوبارہ مسکنڈکٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے تو پھر اعتراض ہوتا ہے لیکن روز پی آئیٹ نے بیٹھ کے دو گھنٹے اس پر بات کرنا کہ یہ دونوں ارکان کی وابستگی ہے پی ٹی آئی سے یا مشرف سے بلکل نہیں میں ایسے بلکل سمپلیفائی کر دیتا ہوں جب سپریم کورٹ نے ہمارے اعتراضات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا اور اسی جی ای ٹی کو برقرار رکھا تو جی ای ٹی کے طلب کرنے پہ آج حسین نواز خود پیش ہوئے اور آپ کا پتہ ہے کہ تقریباً پانچ گھنٹے کی وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئیں انہی ممران کی موجودگی میں ہوئی کوئی اعتراض نہیں کیا گئے ہماری طرف سے ہم رول آف لاؤ کے تحت چلنے والی پارٹی ہیں افراد ہیں ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا پی ای ٹی کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ان لوگوں نے کی اس میں جو ایک بات بڑی اہمیت کی حمل ہے ایک انتہائی ہمارا کریڈیبل اخبار ہے اس کے بڑے کریڈیبل ایک صحافی ہیں ان کی ایک سٹوری اخبار میں چھپی ہے وہ ہم نے نہیں چھپی ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر ایک بہت سیریس الیگیشن سپریم کورٹ کے ریجسٹرار پہ وہ اخبار لگا رہا ہے تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور ریجسٹرار کی طرف سے جواب آ گیا وہ کہہ رہے کہ اس میں کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس خبر پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ترجمان کی طرف سے آ گیا کہ ہمیں کوئی ایسی کال موصول نہیں ہوئی تو میرے خیال سے وہ اس ریپورٹ کے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی وہ کریڈیبل ریپورٹ ہے اس کا تو میرے خیال سے اب یہ کنکلوشن تو آپ اسی سے ڈراغ کر سکتے ہیں کہ دونوں ارکان نے منع کر دیا ہے فواد صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اعتراضات تھے آپ کہہ رہے ہیں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کمنٹ نہ کرنا منع کرنا تو نہیں ہوتا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے ترجمان نے کہہ دیا ہمیں کوئی ایسی واتس ایپ کال نہیں محصول نہیں جس کا ذکر اس خبر میں کیا گیا یہی تذکرہ یہاں سے شروع کریں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کتنی قیم ہے انسار عباسی صاحب کی اس ریپورٹ کو لے کے سپریم کورٹ کو ملائن کرنے کے اوپر اور سپریم کورٹ کو متنازعہ کرنے کے اوپر اگر آپ خبر کا کانٹیکس دیکھیں تو وہ خبر بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان دو لوگوں کو لگایا جائے یہ تو سپریم کورٹ اوپن بینچ میں کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ تفتیش خون کرے گا اور ہم اپوائنٹ کریں گے اور ہم نے یہ دو لوگوں کو چنا ہے اب تکلیف کیا ہے تکلیف یہ ہے کہ جو آمیر صاحب ہیں اس خبر میں یہ انگل دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مہمبران کے نام ملنے سے پہلے سپریم کورٹ کی تھی کہ یہی دو لوگ ہوں یہی دو لوگ ہوں اور سپریم کورٹ کے ججز کو بیسیکلی انتہائی شدید طریقے سے اس خبر میں ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں تو بالکل چیف جسس صاحب کو کہوں گا کہ یہ جو پوزیشن سپریم کورٹ کی آج ہے یہ بڑی پاکستان میں ایک جد و جہد کے بعد اور یہاں پر جواب پہنچے ہیں پرسیپشن کے اوپر یہاں پہ آئے ہیں don't let anyone کہ وہ اس کو اس طرح سے question کرے اور حکومت کے یہ وزراء تارک فضل صاحب نے ابھی بات کی ہے اس سے پہلے مریم اورنگ زیب صاحبہ نے especially جو آج پریس کانفرنس کی ہے انہیں بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے اور انہیں وہ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے یہ خبریں اور یہ جو انسار عباسی صاحب کا ہر ایک کو پتا ہے انسار عباسی صاحب کو خبریں کہاں سے ملتی ہیں پوری پیپلز پارٹی کے پچھلے پان سال کے دور میں کیسے خبریں ان کو ملتی تھیں کیسے لگتی تھیں کیا ہوتا تھا ان کے ہسٹری ہے اس خبر میں بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تین جزز کی خواہش تھی کہ یہی دو ارکان ہو اور ریجسٹرار کے تھو یہ کہا گیا یا یہ خبر میں انگل دینے کی کوشش پترین طریقے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو ملائن اور کالج جیسٹرار افضل صاحب نے بڑی سخت اس کے اوپر ریمارکس دیئے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے اعتراضات جن ارکان پہ ہے کیا ان کو خود ویڈراؤ کر دینا چاہیے جی آئی ٹی سے سوائل ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو ویڈراؤ کرنے کا ان کا تو مقصد یہ ہے یہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ کوئی جرتی نہ کریں یہاں پہ عمران خان کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں اس سائٹ کے اوپر کہ یہ یہ کیسز فائل کرتے ہوئے جی آئی ٹی والوں کے اوپر لیدہ پریشر بنا رہے ہیں کہ وہ کرتے ہیں سپریم گوٹ کے اوپر خبریں لگوا کے پریشر بنا رہے ہیں آپ دیکھئے گا یہ سلسلہ بڑھے گا یہ آگے اور اپلیکیشنل آئیں گے پانچ انہوں نے وکیل اپنے چینج کیے ہیں یہ بار اسوسییشنز کے ساتھ میں عمران خان صاحب علی فیصلے پر بھی بات کرلوں لیکن دو مختصر سوال آپ سے کروں گا دوکسر بیک تو یہ بتائیے جی آئی ٹی کا جو فائنل فیصلہ ہوگا جو فائنل رپورٹ ہوگی اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے یہ جی آئی ٹی کا جو فیصلہ ہے زیارہ جی آئی ٹی سپریم کورٹ کی بینچ کی جو حکم ہے اس کے اوپر بنی ہے یقیناً اس کا جو فائننگ ہوں گی وہ ہم اس کو بالکل تسلیم کریں گے لیکن بہتر ہوتا کہ جن دو عراقین کی اوپر ہم نے اعتراض کیا تھا لیکن ہم کوشش پوری کریں گے کہ یہ جی آئی ٹی کی فیصلے پر نہ پہنچ سکے لیکن ان کو ان کو اگر تبدیل کر دیا جاتا تو میرے خیالہ بہت اچھا ہوتا سپریم کورٹ اگر ایک انتہائی اساس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے پرائم نسٹر تک کی فیملی اور پرائم نسٹر تک کا نام اس میں لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اگر ریجسٹرار کے بارے میں خبر آتی ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے اختیار استعمال کیا یا کیا کیا یہ خبر ایک آئی ہے نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ کی نوٹس لینا چاہیے جو جس طریقے سے حکومتی وزرہ اس کو اُبھار رہے ہیں اور خصوصاً منسٹر پوچھنا چاہیے کہ الزام کس پر لگا رہے ہیں ریجسٹرار پر الزام ہے کورٹ پر الزام ہے کس پر الزام لگایا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے والے سے بات کرتے ہیں پہلے میں سنوا دیتا ہوں کہ عمران خان اور فواد چودی صاحب آپ خود بھی کہتے تھے جو بل منظور کیا جا رہا ہے جب بل بنانے کی بات ہو رہی تھی تو اسی پر عمران خان صاحب کہتے تھے تو اسی قانون پر میرا بھی اعتصاب کر لو اور میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں سنیے ذرا میں نے 1983 میں فلیٹ لیا تھا جو میرا لندن کا فلیٹ ہے میرے پاس سیلز ڈیڈ ہے میں نے کب فلیٹ لیا میں نے کب اس کو بیچا میں منی ٹریل ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کیسے لے کے آیا تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے 1983 سے منی ٹریل ہم نے دی ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں پڑی ہوئی ہے عمران خان کی ان کے پاس 2006 کا ریکارڈ نہیں ہے منی ٹریل آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے آپ خود فرما رہے تھے دو مہینے پہلے کہ منی ٹریل ہم نے جمع بھی کروا دی تو پھر آج ججز کیوں کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں آپ ہمیں ساری منی ٹریل لا کے دیں ورنہ کونسیکونسز ہوں گے اس کے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نہیں کہا جو یہاں پر زمین خریدی گئی تیرہ تین دو ہزار کو بنی گالا کی زمین کا سودہ ہوا پینسٹھ لاکھ روپیہ عمران خان نے دیا جو الفلا بینک اور سٹی بینک کے جو پرچیز آرڈرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں اس کے بعد تین کروڑ سنتالیس لاکھ روپیہ تین کروڑ ستر لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمائمہ خان نے بھیجا وہ بھی بینک کے ذریعے بھیجا اور وہ ٹرانزیکشنز بھی سارے کی ساری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا دی گئی ہیں سپریم کورٹ میں دے دی گئی ہیں وہ ٹرانزیکشنز جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں جمائمہ خان نے بھیجا اس میں سے دو ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس پر کسی کا نام نہیں ہے اور کل عمران خان صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام پر دنیا میں کیا کہتا ہے اس کے بعد اس پر آپ سے سوال کروڑ ان دونوں میں جمائمہ انگلینڈ چلی گئی تھی میں زیادہ ٹائم وہاں گزارتا تھا تو جب ہم میرا ایک دوستا راشد خان اس کے ذریعے پیمنٹس دیتے تھے انسٹالمنٹس کی اس میں دو پیمنٹس تو اس کے پاس ہیں باقی پیمنٹس میں جمائمہ کا نام نہیں ہے اس لیے پوری طرح اب اس وقت ہم کیا ثابت دو انسٹالمنٹس میں اس کا نام نہیں ہے اور ہمیں ملنے ہی رہی کیونکہ نہ تب کہ کسی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس نہ یہ چودہ سال پرانے بینک یہی بڑی مشکل سے ملنے جس بینک سے اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ بینک ہے ہی نہیں اس سے اب اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے میں کیا کروں اگر اس کا بینک نہیں ہے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے چودہ سال پرانے ٹرانزیکشن کہاں سے لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں دو ٹرانزیکشن کا میں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں میں نہیں آئے میں آپ کو امران خان صاحب کی ساری ٹرانزیکشنز موجود ہیں عمران خان صاحب کے تمام جو معاملات ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ جب عمران خان کی منی ٹریل ساری دے دی گئی ہے تو اکرم شیخ صاحب نے ایک نئی اپلیکیشن دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ خان کے اکاؤنٹ سارے جو ہیں وہ آنے چاہیے ہیں اب جمائمہ خان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اب جمائمہ خان کو ہم نے لکھا ہے کہ آپ اپنے جس اکاؤنٹ سے آپ نے یہاں پر اکرم ٹرانسفر فرمائی دی وہ بھی ہمیں بجوا دیں اب وہ ہمیں بجوا دیں گی وہ بھی ہم سپریم کورٹ کو دے دیں گے عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں حباد صاحب کے چودہ سال پرانی ٹرانزیکشن ہم کہاں سے لیکنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے چالیس سال پرانا گلف سٹیل کا ڈیٹا یہ نکالنا تو ناممکن ہوگا خاص طور پر اس شخص کے حوالے سے جو کس دنیا بھی موجود نہیں ہے یہ تو کم سے کم اعتراف کر رہے ہیں ان کا تو وہ کیس ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کتریوں نے ہمارے ساتھ لگایا تھا اور کتریوں نے ہمیں پیسے دیئے تھے ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن انہوں نے دینی ہے سپریم کورٹ نے تو گلف جو ان سے سوالات شروع کیا گلف سٹیل کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کتریوں نے دیئے تھے اب یہاں پر جو معاملہ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ انیس سو ترانوی اور دوزار چھے کے درمیان نیلسن اور نیسکوال کس کی تھی وہ تو بتا رہا سمپل انہوں نے لیٹر لکھنا ہے کہ ہم اپنی کونفیڈنشلیٹی کو لوگ کلاؤز ہے وہ ریموف کرتے ہیں آپ جا کے ڈیٹا لے لیں وہاں پہ ان کا تو کوئی ایشو نہیں نا عمران خان کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ تو بالکل ایسی کہلیں کہ جو بندہ یہاں پہ کسی کو چھڑے گا اس کے اوپر مقدمے شروع ہو جائیں گے اس طرح کا مقدمہ ہے اور اس میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کو پتا ہے عمران خان کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ انیس سو ترارسی سے لے کر ترکی آپ تک ہی ساتھ لگائی ہوئی ہیں اب آپ جمائمہ کی پہتے ہیں تاریخ صاحب جب آپ کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کے بنی گالا کا آپ نے زمین کیسے خریدی تو آپ کا نکتہ کیا ہے کہ کیا اگر انہوں نے اپنے پیسے سے نہیں خریدی اپنی بیگم کے پیسے سے ادھار لے کے نہیں خریدی تو کیسے خریدی ہوگی الزام کیا ہے آپ کا عمران خان صاحب کے اوپر دیکھیں گزارش ہے جی مران خان صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی سٹریٹ فارورٹ بات کر رہے ہیں بھئی چودہ سال پرانا مجھ سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں بینکی نہیں ہے میں کہاں سے دوں اس کی وضاعت اور تشریح جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار بن رہے ہیں فوات چوزی صاحب وہ بلکل برعکس کر رہے ہیں کہ جب نے جمائمہ کو لیٹر لکھ دی ہے بھائی سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ پچھلے چودہ سال کا جو آپ نے منی ٹریل دی ہے اس کی وضاعت میں کوئی تفصیلات ہمیں دے دیں وہ آپ کو مل نہیں رہی اچھا ہماری باری آتی ہے کہتے ہیں چورتالیس سال پہلے وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو انہیں بس کھولنا ہے اور وہ سارا کا سارا ایک بقسے میں بند ہوگا سارا کا سارا ریکارڈ چورتالیس سال پہلے کا نکل آئے گا چودہ سال کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے یہ سارا ریکارڈ ہے تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اب وہ ابھی اس وقت جو کہہ رہے ہیں جو اکرم شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو جمائمہ بی بی کی جو ٹرانزیکشن ہے جمائمہ اس کا دے وہ ہم نے لکھ دی ہے جمائمہ بی بی نے آپ کو اعزام کیا ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل چھوڑ دے وہ تو لکھ دی ہے آپ کا اعزام کیا ہے امران خان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے پیسے یا جمائمہ کے پیسے سے نہیں خریدی تو کہاں سے خریدی ہوگی کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیس میں تو ایک منی ٹریل پرانی موجود ہے ہدیبیا پیپر فیل کیس کے صورت میں وہ ایک آلٹرنیٹ منی ٹریل ہے آپ کا اعزام کیا ہے کہ کہاں سے آئے پیسے امران خان کے پاس دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ امران خان صاحب نے کبھی یہ کہا بیگم نے مجھے گفٹ کیے پھر بیج میں راشد خان صاحب ٹپک پڑے پھر ان کی بینکنگ ٹرازینکشن ساتھ لگا دی گئیں تو یہ وضاعت تو ان کو کرنی ہے کہ یہ پیسہ وہ کہاں سے لائے امران خان کے اوپر آپ اعزام کیا لگانا چاہتے ہیں کہ صرف ہاں انہوں نے اپنی باتوں میں آگے پیچھے کر دیا ہے یا واقعی کہیں سے پیسہ چوری کر کے انہوں نے بنی گالا خریدا تھا لیکن اس کا جواب تو خود امران خان دیں گے کہ ادھار باد میں لیا گیا واپس پہلے کر دیا گیا یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف خود دے چکی ہے اب اس کی وضاعت انہوں نے کہتے ہیں ایک اور سوٹ سن لیجئے امران خان نے کل جو انٹرویو دیا ہے کامران اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ گوڈ فادر جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے جب سنیے دو اگر اس میں سے وہ نہیں مل رہی تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اس پہ اگر ہوتے تو اگر ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر ہو گیا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں بنسبت کے گوڈ فادر کرپشن کا یہ بھی فارغ ہو لاس کومنٹ کیا اس کا خطشہ ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ان ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ زیرو خطشہ کیس ہی کوئی نہیں ہے تو بس چل رہا ہے بس نہیں نا اب ہر چیز ٹی وی پہ تو نہیں ہو سکتی بات یہ ہے وہ ایشو معاملہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا الزام کیا پہلے ان کا الزام تھا کہ miss declaration ہے خان صاحب نے مہر آباسی کے پروگرام میں کہہ دیا کہ وہ 2002 میں declared نہیں ہے اب یہ 2002 کا میرے پاس ہے ان کا فوق ان کا دونوں declared ہے یہ بھی declared ہے وہ بھی declared ہے بہت بہت شکریہ پرگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی کو جو الیکٹیبلز ہیں وہ چھوڑ کر پاکستان طریقے انصاف میں کیوں جا رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب سے ہے بریک کے بعد بات ہوگی اس ٹیلی بات ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو ریوائف کرے پنجاب میں اور خیبہ پختون خواہ میں اس کو ایک اور دھچکا ہوا ہے سینئر رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیضوس آشری قوان صاحبہ جو کہ پچھلی حکومت میں انفومیشن منسٹر بھی تھی انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر اب تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پچھلے ہفتے نور آلم صاحب جو کہ خیبہ پختون خواہ سے امینے رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا غزنفر گل صاحب جو کہ بڑے سینئر رہنوہ تھے تیس سال سے واابستگی تھی پیپلز پارٹی سے وہ بھی پچھلے ہفتے پیپلز پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایسے میں کیسے ممکن ہوگا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریوائیف کیسے کرے گی جب وہ الیکٹبلز ان کے ساتھ نہیں ہوگے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ کمر زمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ لوگوں نے کہا تھا ہم ریوائیف کریں گے پنجاب میں خیب پختون خواب میں اب یہ بتائیے کیسے ممکن ہوگا کیونکہ بہت سینئر سینئر لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آپ کے الیکٹبلز تھے چاہے وہ نور عالم صاحب ہو فردوس آشک آوان صاحبہ ہو یا غزنفر گل صاحب وہ چھوڑ کر اب جا رہے ہیں دوسری جماعتوں میں تو ریوائیفل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اب کیسے ممکن ہوگا جی یقیناً یہ دوست جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے دو اب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور گل صاحب نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ان کی وجوہات صریحن ان کی ذاتی ہیں ان کا پارٹی سے گلا کوئی نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ جانتے وقت آٹھ چودہ سال تک پارٹی کے ساتھ رہے بیس سال تک پارٹی کے ساتھ رہے یا دوہزار آٹھ میں موجودہ قیادت آئی آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہے چار سال اپوزیشن میں بھی بیٹھے رہے اب اچانک آپ کو ان کے ساری خامیہ نظر آ گئیں خرابیہ نظر آ گئیں تو شاید یہ دوست ذرا تھک گئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کا کارکن اپنی جگہ کھڑا ہے اور ہم اپنی ارگنیزیشنل سٹکچر کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم کارکنوں کی مشاورت سے اپنی تنظیم سازی کر رہے ہیں اور اس تنظیم سازی کے بعد ہم یقیناً اپنے کارکنوں کی مشاورت سے ہی کنفیشن بھی دیں گے جن کو ساتھ کارکن چلیں گے یہ جو ایک بہت پرانی لڑائی تنظیم اور الیکٹیبل کی ہوتی ہے اس کو ختم کریں گے یقیناً مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں قبو پانے کے لیے قیادت بھی کوشش کر رہی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جو وقت اچھا ہو تو ساتھ دیتے ہیں اچھا نہ ہو تو وہ بھاگ جاتے ہیں اب ہم بھی اس بات کا خیال رکھے گی پیپلز پارٹی کہ کارکن جو مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتے ہیں وہی پارٹی کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں یہ الیکٹیبل میرے جرسے آتے جاتے رہے ہیں کاری صاحب ایسا لگتا ہے کہ چند اور رہنمائے ایسے ہیں پیپلز پارٹی کے جو کہ اب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وقت اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ سننے میں یہ آئے نظر گوندل صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے امتیاز صفدر وڑائی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے اور یہ لوگ بھی انقریب جو ہیں پاکستان طریق انصاف میں شامل ہو جائیں گے تو بے شک ورکر آپ کے ساتھ ہو لیکن یہ بڑے نام یہ الیکٹیبلز نہیں ہوں گے تو یہ پارٹی کے لیے مشکل تو ہوگی اور ایک دھچکہ تو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے پیپلز پارٹی کا یا کسی جماعت کا ایک کارکن بھی جائے تو نقصان ہوتا ہے یہ کہنا کہ نقصان نہیں ہے یہ تو بالکل نامناسب بات ہوگی لیکن اگر کچھ لوگوں کا یہ گمان اور گمانڈ ہے مجھے آج اگر یا میرے بلس جیسے باقی دوستوں کے نام آپ لے رہے ہیں یہ کچھ نہیں تھے ہم اپنی جگہوں پر اپنی شناکتیں ضرور رکھتے تھے اپنی مینت اپنی کوشش گمی خوشی اپنے ہلکے میں جاتے تھے لیکن یہ پارٹی ہے جس نے ہماری شناکتیں بنایا ہے ہمیں موطبئر بنایا ہے آج اگر پاکستان کے لوگ ہمارے نام جانتے ہیں آپ ہمیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پارٹی کی بطولت ہے آج ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں کہ میرا سائز پارٹی سے بڑا ہو گیا پارٹی مہتاج ہو گئی ہے لہٰذا اب میں نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے یہ اپنا مستقبل کچھ نہیں ہوتا صرف لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ خان صاحب کی جماعت میں بھی خان صاحب بڑا لے کے نکلے سے کردار جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا اس لیے کہ خان صاحب تو نکلے سے کرپشن اور براہیوں کے خلاف لڑنے اور سارے جہان کے لوٹے اگر سارے جہان کی وفاداریاں تبدیل کرنے والے وہ اپنے ساتھ بٹھا لیں گے تو پھر یہ تو بتائیے کہ خان صاحب کس پاکستان کے اچھے کلچر کی لڑائی لڑنے نکلے سے اور ان کی جماعت کے جو ببانی لوگ تھے وہ کہاں کھڑے ہیں آج وہ بھی سوچ رہے ہیں اور آندہ آنے والے جنہوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر خان صاحب کے لیے بھی ان کی جماعت کے اندر بھی ایک بہت بڑی ریزنٹ پر رکھنے والی ہے تو قائرہ صاحب میں نے کسی کو کرپ نہیں کہا میں نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا میں نے کہا خان صاحب جسے آلہ کردار کی اور جماعتی وفاداریوں کی اور ساری باتیں کرے تھے سابجہ فاب لوگوں کی یہ لوگ وفاداریاں تبدیل ہی کر رہے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے لیکن آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور اب وہ دنیا جہان کے لوٹے اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اس چیز پر آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں لوگوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم ایک سوفٹ اپوزیشن ہیں اور اصل جو اپوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے کرپشن پر کوئی خاص سٹینڈ نہیں لیا دوزہ چودہ کے دھرنے میں آپ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے ان کو سپورٹ کیا پنامہ کیس پہ بھی کوئی واضح سٹانس نہیں لیا جیسے پی ٹی آئی نے لیا ہے اور یہ اب وجہ بن رہی ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی پنجاب سے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہے جی اپنے میڈیا والے دوستوں سے بھی بہت افسوس ہے آپ بڑی طاقتور آواز ہوتے ہیں آپ جس طا چاہیں پرپلز پوپین انٹیلٹ کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک موقع تو بتا دیجئے جس پہ پیپلز پارٹی نے کھل کے سٹینڈ نہیں لیا کونسا موقع ہے جس پہ بلاول صاحب نے زرداری صاحب نے چوزری اتزاز احسن صاحب نے سید خرشید شاہ صاحب نے یا پارٹی کے دیگر لوگوں نے جو اسمبلیوں کے اندر ہیں یا اسمبلیوں کے باہر ہیں اپنی پوزیشن نہیں لی کب ہم نے عمران خان صاحب کے الیکشن دھاندلی کے منصوبے کو یا اس کے مطالبے کو سپورٹ نہیں کیا جس دن ہمیں یہ شک ہوا صاحب قادری صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہم ان کے ساتھ کڑے ہوئے آج بھی پانامہ پہ کونسا موقع ہے اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر کس جگہ پہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا اچھا وہ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں نور عالم صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاں کسی اشیو پہ کرپشن کے حوالے سے یا پانامہ پر ہم نے کوئی واضح پالیسی نہیں لی اور یہ ایک بنیادی وجہ تھی ان کے پیپلز پارٹی چھوڑنے کی دور عالم خان میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو بات کروں گا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں نے آپ کو نکرونالوجی بتا دی کس جگہ پہ اس ٹینڈ لی دیا انہوں نے کوئی الزام تو لگانا ہے آپ کیا کریں اچھا میں اس پہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چار مطالبات ہیں پیپلز پارٹی کے اور اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو آپ لانگ مارچ کریں گے ستائیس تاریخ کو آپ نے کہا لانگ مارچ کا اعلان ہوگا ستائیس ڈسمبر کو ستائیس ڈسمبر آئی تو آپ لوگوں نے کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کہ آپ نے کہا تیاری کریں لانگ مارچ ہوگا وہ لانگ مارچ آج تک نہیں پھر آپ لوگوں نے کہا کہ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بلاول بھٹو اور آصف علی زداری بائی الیکشن لڑیں گے اور پارلیمنٹ میں آئیں گے سر وہ الیکشن بھی نہیں لڑے اب تو یہ آپ لوگوں نے کہا ہے پبلک سے کہ لانگ مارچ ہوگا الیکشن لڑ کے مضبوط اپوزیشن بنیں گے لیکن کچھ کیا تو نہیں آپ نے آخر میں نہیں بلاول صاحب کہا اضافہ علیہ صاحب کا پلائر پروگرام بنا لیکن اب ملک کے حالات ایسے تھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ عدالتوں کے اندر فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں جب عدالتی فیصلہ اور ایک کیاوس کریئٹ ہو جاتا ہے تو آپ یقیناً پالیٹکس جراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خان صاحب کا اپنا مستقبل عدالت میں ہے اور میہ صاحب کا مستقبل عدالت میں ہے جب سے یہ پنامہ چھڑا ہے یقیناً پارٹیوں کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو روکنا پڑا ہے کہ دیکھ تو لیں فیصلہ ہوتا کیا ہے آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کل کو دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے اب بائی الیکشن میں جاتے ہیں یہاں جنرل الیکشن کا رول ڈالا جاتا ہے تو اس لیے چیزیں اپنی جگہ روکی گئی ہیں ورنہ پیپلز پارٹی اپنے اس موقع پر کھڑی ہے کہ آز ازلناری صاحب نے موجودہ اپنے وزرٹ میں پنجاب کے اندر قیبر پکون خان میں جو جلسے کیے جو میٹکے کی جو پریسٹا کی اس میں کوئی کمی تھی یا صرف گالیاں دینا رہ گیا ہے وہ دیں تو شاید تب نیتیاں مانے گا کہ ہم سیریز ہیں کاری صاحب یہ تو آپ نے بتا دیے کہ بائی الیکشن کیوں نہیں لڑا لیکن لانگ مارچ کا وعدہ جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا اپنے سپورٹرز سے وہ نہیں ہوا آج تک خیر پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائٹ ہونی ہے نون لیگ کے درمیان اور طریقہ انصاف کے درمیان اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت طریقہ انصاف میں جارہے ہیں تاکہ وہاں سے ٹکٹ مل جائے تو یہ مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس ہے بھی یا نہیں پنجاب میں اب دیکھئے اس کے اوپر آپ اپنی اپنی آراد دے سکتے ہیں تو یقیناً اس وقت پی ٹی آئی جو پوری موو چلائی ہے اور جس طرح میڈیا کمپین بھی ان کے حق میں آئی ہے اس سے ایک تاثر ضرور ابرہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے وہ سرویز آپ نے کرائے ہیں جنرل ازمشن کے اوپر کھڑے ہیں میں نے پہلے بھی بزارش کی اور ہم کبھی اس بات سے انکاری نہیں ہوتے کہ پیپلز پارٹی یقیناً ایک مشکل صورتحال میں ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی پی ایمیلن سے بھی آگے جا رہے ہیں لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں بھی بیپلز پارٹی نے اپنے تنظیمی دھانچہ درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ جو اور کوئی جماعت کرنے کا حمد نہیں کرتی ہم نے پی ٹی آئی نے حمد ایک دفعہ کی الیکشن کرایا دوبارہ حمد نہیں کر پائے گسکم لیگ نے دوہزار گیناً میں تنظیم ٹھوڑی آج تک تنظیم نہیں بنا سکے ہم نے اس طور میں بھی اپنے ماضی کے ملکل رہیہ قبضہ اپنے تنظیم کو آگرائز کرنے کی بات کی ہے ٹھیک ہے قائصہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جو سیاست دان ہے جو اپنے حلقے میں ہوتے ہیں وہ فیل کر لیتے ہیں ان کو میڈیا کیمپین کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کی پلس کیا ہے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پلس پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے وہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ ہو یا نون لی کے ساتھ ہو اس لیے وہ ان پارٹیز میں جا رہے ہیں لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو لوگ ان کی پارٹی میں آ رہے ہیں وہ محض پارٹی ٹکٹ کے لیے آ رہے ہیں تاکہ اس پارٹی ٹکٹ کو لے کر وہ الیکشن لڑے یا جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ تھا انصاف کے حوالے سے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اس نظریہ پر وہ آ رہے ہیں اور اس پر آئندہ دنوں میں ہم ضرور پروگرام کریں گے اور اس پر بات کریں گے خلال پروگرام سے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ